تو دوستوں دیکھیں ابھی مجھے ایک خیبر نظر آئی ہے جو کہ ڈار گرڈ کلر کے اندر ہے اور کچھ حتہ کے اوریجنل نظر آ رہی ہے اور اس کی چھت وغیرہ سے وہ ریجنل ہے باقی سائٹیں اس کے شاورٹ ہیں اور اس کو اللہر ایم سسٹم میرے خیال سے انسال نہیں ہوئے باقی ابھی میں ان کے آنر کا ڈیو بھی لوں گا اور یہ گاڑی ابھی سکس خوڈ کے اوپر موجود ہے اس کا یہ یہ اس کا انجن ہے جو کہ اچھے حلت میں نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خیبر میں ہزار سے سی انجن آتا ہے اور یہ بھی ہزار سے سی جو اوریجنل آیا وہی ہے اور آنر کے لحاظ سے جو ان سے میں نے پوچھا ہے وہ یہ انجن اس کے ایک دفعہ بھی ری بیلڈ نہیں ہوا بلکہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے ابھی میں ان سے پوچھا ہوں کہ یہ کتنی چلی ویا ہے اور کیا اس کا سین ہے تو باقی سسپنشن وغیرہ مجھے اس کے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے سیلے وغیرہ بھی جنون لگ رہی ہے مجھے باقی اور ہے یہ اسلامباد نمبر گاڑی ہے آئی ڈی 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 ڈو فائی سیون فائی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے انٹیریئر کی بات کریں تو انٹیریئر کچھ اس طرح ہے اس کا جو کہ اوریجنل آتا ہے یہ رکھیں یہ اس کا انٹیریئر ہے اور سٹیرنگ ہوگی رہا نظر آ سکتے ہیں باکی اس ڈیش پورٹ جو کہ ایک مہنگ کی چیز ہوتی ہے انٹیریئر کے اندر وہ بڑا اچھی حالت میں نظر آ رہا ہے پھٹا 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 آپ کری ہے وہ بہت کم میں نظر آ رہا ہے باکی یہ پیچھے یہ انہوں نے کمر چھڑائے میں ہیں سیٹس کے اوپر اور سپیکر بھی کر رہا ہے میرے حال سے سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں اور پشتوں میں اس یہ اینجنل آل ہے یا نہیں بھائی صاحب یہ اس کی بیک ہے اور بیک کی مجھے اس کے تھوڑی سی اوریجنل نظر آ رہی ہے ڈیر ایڈ کلر بڑا اچھا کلر کرایا میں باقی یہ دیکھیں یہ نمبر پیٹ کی آپ دیکھ سیتے ہیں فٹنگ اس کے علیہ دا سے انہوں نے جس طرح آتی ہے آج کل وہ بلی کربائی بھی ہے اور یہ سائلنسر کے بارے مجھے تھوڑی سی اس میں موڈیفکیشن نظر آ رہی ہے وہ میں ان سے پوچھتا ہوں چلیں آنر کے ریویو کی طرف چلیں اسلام علیکم جی سر کیا نام ہے آپگر میرے نام تاہر رکی تاہر انکل یہ آپ کی حیبر میں نے ابھی دیکھیا ہے اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں دیٹیلز بتائیں اس کے انجن کے بارے میں اس کے ایبریچ کے بارے میں یہ لوکل ایبریج کا ایریہ کے لات SpaceX اس کے پینٹ کے بارے میں بتانا ہے آپ نے اور اس کے انٹیریر کے لحاظ سے اور انجن کا جو کیسی حالت میں ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اور مجھے اس کے سیلنسر میں اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا ہے اور باقی آپ ٹوکن کے بارے میں بتا دیں اس کی باڈی جو ہے وہ 50% اپنے رنگ میں ہے 50% رنگ ہوئی ہے اندر سے total original ہے انجن بہت اچھا ہے فرنٹ سسپینشن کا جو کام ہے وہ میں نے ریسنڈی اس کا کروایا ہے باقی یہ گاڑی کا پیرسے سے میرے پاس ہے آج ساچ مجھے تنگ تو نہیں کر رہی ہے تو بس گاڑی چینج کرنا چاہ رہا تھا اس لیے بیچ رہا ہوں اس سے اور اس کی زیادہ تر چینیں جو ہیں اوریجنل ہیں اور بڑی کیر سے بڑی سبار کے رکھوئی ہے اسی مجھے اس کا ورکنگ ہے انجن بہت اچھا ہے حلب چلے میں اس میں کوئی مجھے آیا ہے سیچ کوئی پروپلم نظر نہیں آرہی دوتھرا انٹیریئر باپ یہ 94 مارڈل ہے اور تقریباً اس کو 29 سال ہوگی ہے روڈ میں چھتے ہوگے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آشتہ آشتہ بندہ بٹا ہو جاتا ہے یہ تو پھر گاڑی ہے ساڑھے پانچ لاکھر پر میں اس کا بھانگ رہا ہوں پانچ مجھے دے رہے تھے میرا ارادہ کو سوا پانچ تک ہے اس کو دینے کا تو دیکھتا ہوں جو بہت مزار میں آیا ہوں دیکھتا ہوں اگر بکتی ہے تو ٹھیک ہے اچھے تو دوستوں بھی ہمیں ایک اور گاڑی نظر آئی ہے اور یہ ہے سوزوکی مہران اور جو کہ بلو قدر میں موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی کنڈیشن میں یہ نظر آ رہی ہے تو ان کے بھی آنک سے ریویو رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہ ریٹ لگا رہے ہیں کیا یہ کس کنڈیشن میں ہے کیا یہ اس کے صورتیات ہے ٹوکن وغیرہ اس کے اس سوارے میں بھی بات کریں گے تو ویڈیو انہیں تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتے ہیں اور ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو انٹیریر آپ کو دکھا رہا ہوں انٹیریر کیسے کے لگ رہا ہے وہ آپ نے کمنٹ میں مجھے بتا رہا ہے اور اگر یہ جتنا ریٹ اگر کام لگاتے ہیں زیادہ لگاتے ہیں آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو وہ بھی کمنٹ میں بتا رہا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں ابھی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور اس کی سائیڈ بھی آپ دیکھ ستے ہیں کچھ شیشے بلیک ہوئے میں ہیں اسلام علیکم جی اسلام کیا نام انکل آپ کا یہ عبدالحم نام بھائی عبدالحمان انکل یہ بلو کلر میں میران نظر آرہی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائیں کیا موڈل ہے اس کا کس حالت میں ابھی یہ موجود ہے اور ابھی کیا اس کے سابر بگرہ ہے یا نہیں ہے باڈی کے لیہاس سے بتائیں انٹیریر کے لیہاس سے بتائیں اور انجن کے لیہاس سے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹوکھن مگرہ کلیر ہے وہ بھی بتائیں پلیز یہ دوزہ دوزہ سات موڈل ہے اسلام علیکم کا نمبر ہے اور اس میں سی این جی بھی لگی ہوئی ہے باڈی میں تکیباً یہ پچاسی خیلط لالک میں ہے وہ مائنر سی ٹچنگ ہے اس میں اور مکانیکل بہت اچھی ہے انجن اچھا ہے گاڑی کا سی این جی اس میں چل رہی ہے کاغذات بہارہ اوریجنل ہے سمارٹ کارڈ بنو ہے اور لائف ٹیم ٹوکن ہے پائی میٹرک ہے اور اندر سیٹے پوشش بہارہ اچھی ہے ڈیش بورٹ اچھا ہے انٹی دے رچھا ہے گاڑی کا ٹائر بہارہ بھی صحیح ہے مکانیکل بھی ٹھیک ہے چھوٹا موٹا کو کام ہو سکتا ہے کوئی بڑا نہیں ہے تو چھے ستر اس کا ڈیمانڈ ہے اور جو مناثب آفور ہوئی اس پہ دے دیں اور ابھی گاڑی کتنے مائلے جب ایسے دے جاتی ہے لانگ روٹ پہ اور لوکل یہ پیٹرول پہ تکیباً تیرہ چھوٹا کی ایوری جاتی ہے اور سی این جی پہ بھی سٹک کیا آپ نے چاہے جاتی ہے تو سی این جی پہ اس میں انسٹال ہے انسٹال ہے سی این جی سال ہے ورکنگ ہے چلیں اگر کسی کو بھی گاڑی یا آپ میں انٹرسٹین ہے تو آنکل سے رابطہ کریں ابھی دوسروں ابھی ان سے ایک اور گاڑی نظر آئی ہے اور یہ ہے سیویک پچانوے موڈل گاڑی ہے یہ نائنٹین نائنٹی فائی موڈل ہے سلور قدر میں گاڑی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسلامباد نمبر گاڑی کے کے اور ابھی ان سے ڈیمانڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کی جو look and feel ہے اس کے بارے میں باقی آپ گاڑی کا بارے میں دے سکتے ہیں تو ٹچنگ ہوگا رہا ہے اس کے اندر نہیں ہے یہ گاڑی ہے دروازے ہوگا رہا ہے اس کے اچھے نظر آرہے ہیں باہر ہیں جس میں پیٹڈ ہے اور اس کے انجن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ ابھی اس کی بیک ہے وہاں سنے آپ کو بھی بیک دکھاتا ہوں یہ اس کی بیک ہے اور سائیڈ لک کی اس کی ایسے کچھ ہے انڈیرے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا انجن ہے اور یہ دیکھیں ہونڈا بی ٹیک کیونکہ ہونڈا سی بھی کہی ہے اور یہ انجن اس کے اوپر جو ہے یہ بلٹ ان نہیں ہے اوریجن نہیں ہے بلکہ باہر سے مغبایا ہویا یا یہ باہر سے کدھر سے اٹھایا ہویا ہے سترہ سو سیتھی انجن ہے جو کہ اس کا اوڈیجن ہے اس نے سولہ سو سیتھی ہوتا ہے لیکن اس نے سترہ سو سیتھی ہے یہ اس کی صورتحال ہے اور تب ہی اس کی بیٹری کی سیٹنگ بھی وہاں بھی ہوئی ہے بلکہ یہاں بھی ہوتی ہے باقی ابھی پوچھتا ہوں میں ان سے اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا نام ہے بھائی آپ کا نمان نام ہے نمان بھائی یہ سیرک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور 95 موڈل گاڑی ہے تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ انجن کے بارے میں کیونکہ انجن بھی اس کا چینج ہوا ہے تو اور اس کے ٹوکن مزارہ کے بارے میں بتائیں اس کی پرائیس کے بارے میں دیمانڈ کیا کر رہے ہیں تو اور کیا اس میں آٹومیٹک ٹرانزمیشن کون کون سی ہے وہ بھی بتائیں ڈیٹیل میں سرہ بتائیں ہم نے اس میں انڈہ سیوک مانڈلو ریل کے انجن ڈالے ہوئے ہیں ڈی ستارہ ستارہ سی انجن ہے سیئے اس میں اور ہم نے اس میں انجن ڈالہ تو اس کے بارے میں اسلام علیکم جی علیکم السلام کیا نام ہے بھئی آپ کا دمان خان دمان بھئی بتائیں گاڑی کے بارے میں ابھی ہم سیوک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کلر کے بارے میں بتائیں اوریجنل ہے جن ون ہے یا پھر ہوا ہے اور اس کے جو انٹیریر کے اندر جو موڈیفکیشن ہوئی کیا جیسے ہی ڈی ڈی mandem جیسے ہی انٹیریر کے بارے میں بتائیں باقی پاور ونڈو کے بارے میں آپ نے بتانا کہ اس کے پر کتنا خرجہ آ جاتا ہے ویسے کیونکہ آپ خود بھی مہینک ہیں اور اس کے انجن کے بارے میں آپ نے بتانا باقی آپ نے اس کے ٹوکن کے بارے میں بتانی کے کلر ہے یا نہیں اور سی سی آرے کے بارے کونسے آرہ کون ہے یہ بھائی ہے ہونڈا سویک ہے اپنے چانوے مادل ہے صحیح اس میں ڈی ستار ہے ہونڈا سویک پانچ دوہزار پانچ مادل کے انجن ڈالے ہوئے ڈی ستار ہے صحیح یہ یہ سلوار رنگ ہے صحیح اسلامباد ریسٹریشن ہے اور جو اس کے اوینڈو ہے یہ اٹو ہے صحیح جو شیشے ہیں وہ اٹو وینڈو ہے صحیح اور اس میں اندر سے اپسانے سیٹو وغیرہ کی کوشش وغیرہ بھی ہم نے خود کروایا ہے صحیح ہو گیا اور سلوار رنگ ہے اس کا اور یہ جو ایوریش دیتی ہے بارہ تیر ایوریش دیتی ہے صحیح ہے تو ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں صحیح آپ ڈیمانڈ اس کے ساتھ اٹھ لاکھ روپے ہیں اس تھی نہیں کر رہے ہیں یہ رب ہاتھ گھڑیوں کے ریٹ کو دے کے تو اس حساب سے ڈیمانڈ کی ہے اور ناگاڑی اتنے کی تو نہیں ہے اور انجیدنے اس پر خرچہ ہوا ہوا ہے کیونکہ سیٹے بیس کی ہم لوگوں نے تیار کر رہی ہیں تو اس میں لیڈی سے لگایا ہے ایم بوپر سسٹم سب کچھ لگایا ہے صحیح ہے اس پر ہم نے ڈیس تارک انجن اس میں ڈالا ہے یہ شوکیا ڈالا تھا شوک تھا بس ایک شوک کی وجہ سے ڈالا تھا بس ابھی سیل کر رہے ہیں اس کی سڈی آٹ لاکھ روپے ڈمانڈ ہے چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا تو ابھی ہمیں ایک اور گاڑی نظر آئی ہے اور یہ ہے صدوکی مہران اسلامباد ریجسٹرڈ ہے اور اٹھارہ موڈل گاڑی ہے یہ انجس کے ریجسٹریشن ہے اس کی یہ اس کی آپ دے سکتے ہوگا بھی اس کا اور گاڑی کی باڈی اچھے الگ میں نظر آ رہی ہے وانجر کے لئے اس میں اس کی دو پیسز میں ٹچنگ ہے باقی اس میں ڈیم سے ہیں اس کے اوریجنل جو آتے ہیں وہی انسٹال ہیں اور گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ بہتنٹریک بلیک ہوئے ہوئے ہیں یہ اس کی سائیڈ لوک ہے اور گاڑی بلکل زیرو میٹر نظر آ رہی ہے اور انہوں نے ہیڈلائٹس کو پر بھی یہ سائیڈ پر ڈھنکا رہا ہے وہ نظار ہے یہ اس کی گریل ہے باقی اس کا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل اچھی حالت میں نظر آ رہا ہے 860 انجن آپ کو پتا ہے جیسے اس میں آتا ہے وہ انجن اس میں پیٹ و پیٹی نوباب ہے اور بہت اچھی حالت میں یہ ایک چیز ہے وہ ریجن لگی رہی ہے باقی گاڑی گاڑی پٹرول پہ ہے سینج اس میں فٹن نہیں ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ اس کی سسپینشن اور سیلے مغیر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے ڈیمانڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں انگل سے بوجھ گئے اور یہ پریشر ہون بھی اس میں لگایا ہے جو پاپ 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 کرے گی پھر آپ کی گاڑی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے کیونکہ گاڑی نہیں ہوئے اور یہ اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ بیک سائیڈ پہ اسلامباد ہے جسے پیچھے اندھانے یہ باڈی پر تو یہ اس کا بیس سپیکر ہے جو کہ بڑا سپیکر انہوں نے انسال کروایا ہے اس میں ایک بڑا بڑے بیس لگی بھی ہے یہ اور یہ چھوٹے دو سپیکر اور ایک یہ دو سپیکر لگے میں بیس والے اور یہ اس کی پوشش ہے اندر سے میں اگر آپ کو دکھوں کہ جو جو ریجنل اس کی آتی ہے کروکہ انفیل بہی نظر آ رہی ہے اور اچھی حالت میں غاری فٹ سے نظر آ رہی ہے اس سپیکر سپیکر سے pro کے بعد میں اناik سپیکر پنت میں لو�� کا میخصہ دیکھیں ان میں لڑیا ہے یہ اس کی پوکٹ جو آتی ہے جو ٹھیکٹڑ وہ گر صحت کو رہی ہے اور یہ اس کی سپیکر اس سپیکر میں انہیں پیچھے پہ تھے Mäd�ے رہا ہے اندار مہ انہیں سپیکر اور یہاں پہ بھی parfait ہے یہ جو پر یہ کیسی کے لیدر اور یہاں پہ ہے اور یہ وہ دے کر سکتے ہیں بھی اس سپیکر میں لگایا اللہ지 یہ اوپر بھی انہوں نے یہ اس کا جو میٹ سا آتا ہے اس کا کیس کیا کہتے ہیں ڈیش پورڈ کا وہ بھی لگایا میں جو کہ بڑی اس کو حفاظت کرتا ہے کیا نام ہے آپ کا سیف نام مالا کانور آجی انور بھائی یہ پیچھے میں سے نظر آ رہی ہے وائیڈ کلر میں مہران اس کے بارے میں آپ نے فل انفرمیشن دینی ہے جہاں تک دے سکتے ہیں کب سے گاڑی لیا ہے اور کس کنڈیشن میں ابھی ہے کس کنڈیشن میں آپ نے لیتی جیو میٹے لیتی یا سیکنڈ میں آپ نے بھی لیتی اور آج آپ جمعہ سار کھڑے میں ہیں تو گاڑی کتنے کی ڈیمانڈ آپ کارے کے بگ جائے اور اس کے اندر کیا کیا آپ نے چیزیں لگائی ہیں موڈیفکیشن کرائی بھی ہے انجن کی صورتحال ٹوکن اور گاڑی آپ کے نام پہ ہے یا نہیں اس کے موڈل اور ریجیسٹریشن کب کی ہے وہ سارا کچھ آپ نے مجبتا ہے موڈیفکیشن کرائی بھی ہے موڈیفکیشن کرائی بھی ہے یہ میں نے سیکنڈ انڈ لی تھی یہ فرسٹ انڈ آر ہے سیکنڈ انڈ میں ہوں میرے نام پہ ہے لیتیم ہوگی ہے باگی آپ کے سامنے میں اس میں سارا کام کروایا ہے مچینٹری اس کی بلکل زیرو میٹر ہے اس کے بعد ٹیس پہ لگے دو اپنی گاڑی کے ٹیچنگ ہے ایک موڈرکار بھی ٹیچنگ ہے اور ایک بانٹ بھی تاکی وہ سیفٹی آرم ہی لگا ہے گاڑی ماشاءاللہ ملکل اپنی کنڈیشن میں ہے تو جس بھائی نے بھی لینی ہے تو چک کر کے لینے گاڑی میں اکر بے کا بھی کام نہیں ہے تو دیمان کیا کر رہے ہیں دیمان ہمیں اس کی ساڑھے پیرہ لاکھ کر رہے ہیں مارڈل کیا تھا مارڈل ہارا مارڈل ہے مارڈل کا اومیس ریجسٹر ہے تو ابھی یہ لانگ روڈ پہ اور لوکل کیا مائلیج دیتی ہے یہ لانگ پہ تقریبا کرتی ہے 22-23 کلومیٹر پہ تو لوکل پہ پھر کام نہیں کرتی ہے کبھی اسٹیومیٹ نہیں لگایا ہے ملکل پہ بھی یہ پندرہ سولہ تو دے دیتی ہے چلیں بہت بہت شکریہ آپ تو دوستو یہ مجھے ابھی نظر آئی ہے جو کہ کہ سکتے ہیں پاکستانی دوبار میں کہ یہ جیپانی گاڑی ہے اور بڑی اچھی کمپٹیبلیٹی دیتی ہے میرے خیال سے آٹوپیٹک ہی ہوتی ہے دیکھنے تو یہ 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 بھگنے کے لئے آئی ہوئی ہے یہ گاڑی اسلامبار نمبر ہے اور جمعہ بزار کی دیند بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا اوپر روپ وگرہ آپ جائے سکتے ہیں اچھی ہے کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے یہ آئیڈ میرے اور مجھے سب کے ساری گاڑی اوریجنل میں نظر آ رہی ہے یہ اس کی بیک ہے یہ اس کی سائیڈ ہے اور اس کا انٹیری میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا یہ اس کی بیک ہے اور اچھی عالت میں نظر آ رہی ہے کوئی ڈینڈ میں نظر نہیں آ رہا تو بیک کے اوپر پیچھے جو ریئر وینڈ سپین ہے انہوں نے تینٹی بلیک کر آیا ہے بات کی ہیڈ لائٹس اچھی ہے ایس کی لک اچھی ہے اگر دیکھا تھا تو یہ اچھی کمپٹیبلیٹی دیتی ہے تو چلتے ہیں ان کی آنر سے ریویو لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے بھائی آپ کا اسلام علیکم چودری صاحب یہ بتائیں کہ یہ پیچھے کلپر ڈیسان کلپر نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتائیں اس کے موڈل اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے باڈی میں کوئی ٹچنگ مغیرہ ایسا کوئی سین ہے تو وہ بتائیں اور یہ کتنے سیسی ہوتی ہے اور آج کل کیا ڈیمانڈ اس کی چل رہی ہے اور سسپینشن کے لحاظ سے اور کیسی یہ موڈل جاتی ہے اس کے بارے میں سارا کچھ آپ نے بتانے مجھے ٹوکن کے بارے میں کس کے نام پہ ہے یہ ساری جاتی ہے یہ تیرہ بٹا اٹھارہ موڈل ہے تیرہ موڈل ہے اٹھارہ ریجیسٹر ہے اور ایمپورٹ بھی اٹھارہ ہی ہے اور اسلامباد نمر ہے میرے اپنے نام پہ ہے یہ ٹوٹل جینون ہے اور اس کی ایک نام ہے ایبریج بھی اٹھارہ انیس کے درمیان ہی ہے اور ابھی میں نے پچھلے دن ہو اس کی پہشش ہوگارہ بھی کرائی ہے ٹائر ہوگارہ چینج کرائے ہیں اچھی گاڑی ہے یہ ٹچنگ کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل دی جائن اب آگے دیکھ لیں میری ڈیمانڈ کو یہ چودان لاکھ ہے چھوٹا لاکھ بڑی ایک ریزینبل پرائیس ہے کیونکہ ایسی گاڑی جو کہ فیملی کار کہہ سکتے ہیں اور اوریجنل ٹرانزمیشن اس کے اندر لگی ہوئی ہے اوریجنل ٹرانزمیشن کہہ رہا ہوں آٹو وینڈو ہے اس کے اندر آٹومیٹک گئر ہے اور ساتھ میں ہے ہی پوری آٹومیٹک ہے بلکہ کیونکہ یہ جاپانی گاڑی ہے ابھی میں آپ کو اس کا انٹیریئر بھی دکھاؤں گا تو بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گاڑی کی look and feel ہے وہ اس میں چینج آتی ہے جاپانی کا اور ہی مزہ آتا ہے نہیں جاپانی کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گاڑی کی کمپرٹیبل ڈرائیو ہے ایوری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار گیر لگا کے بندہ تھک جاتا ہے یہ آٹو گیر ہے بات سے یہ دفعہ گیر لگا کے کون سے بندہ گاڑی چلا لے دیں چلیں بہت شکریہ میں نے سوچا کہ کیوں کوئی دل میں کوئی تھندک پارجے تھند پارجے ہیں تو اس وجہ سے میں لیمن سوڈا پینا ہے یہ انکل بھائی جو ہے یہ مری روڑ کے اوپر لگاتے ہیں اور ہر جمعہ بزار میں ہوتے ہیں یہ یہیں پہ اور بڑا ہی ساندار قسم کا یہ سوڈا بناتے ہیں پروپر یہ یہیں پہ ہوتے ہیں آپ دینس لیتے ہیں کہ انہوں نے ہر قسم کی بوٹل وغیرہ یہ رکھا دے ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے سوڈا بنائیں گے اور ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا اسلام علیکم بھائی جا علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا علی نام ہے بھائی علی بھائی یہ یہاں پر آپ لگا رہے ہیں تو کیا ریسپونس ہے لوگا سوڈا کو لے کے بھائیہ فیلال تو ریسپونس اچھا جو آ رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی مری روڑ پہ آئی یہ ہمارا مری لیمن سوڈا ہی پر ہم نے لگایا ہے تو آئیں ٹیسٹ کریں اکثر لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے سٹالز جو ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ بڑے بڑے سوڈا سنٹر پہ جاتے ہیں یا ریفرشمنٹ پہ جاتے ہیں ادھر جا کے پیتے ہیں لیکن ان کو ٹیسٹ نہیں ہوگا تو ٹیسٹ دیکھنا چاہیے اور جدھر سے ٹیسٹ ملے انسان کو ادھر سے پینا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کسٹومر آتا ہے وہ جو چیز پیتا ہے یا کھاتا ہے اس کا awareness نیچے یہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں یا کیا پی رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہیں ہم کھارا سوڈا یوز کرتے ہیں اس میں ہم شیرہ چینی کا یوز کرتے ہیں شکرین والا نہیں ہے تو ادھر اکثر لوگ شکرین والا یوز کرتے ہیں وہ نقصندے بھی ہے بچوں کے لئے بھی خاص کر کے وہ مظہر صحت ہوتا ہے اس لئے ہم خود تیار کرتے ہیں سارا یہ آپ کے سامنے ہیں ہم بنائیں گے آپ کو بھی ٹیسٹ کرنائیں گے تو انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو بھی ہمارا یہ بھی ریکوشٹ ہے جو بھی لوگ مری روڈ پہ آئیں چاہے فیملی کے ساتھ آئیں یا اکلے آئیں پھر بھی آگے ویزٹ کریں انشاءاللہ مزا آئے گا یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو ٹیسٹ آپ کو سٹیٹ بوڈ سے ملتکتا ہے وہ آپ کو کئی سے بھی نہیں سکتا دوسری بات ہے کہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اللہ نے کئی کئی لوگوں کو دیا ہوتا ہے لیکن کئی وجوات کے وجہ سے بجٹ کے وجہ سے ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم کو ایسے سٹال لگا لیتے ہیں لوگ اتنا ذنبراس کر دیتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے میں پرسنے ہوں سٹیٹ پوڈ کے حق میں ہوں کیونکہ وہ ایک رہنا آپ کو بڑی اچھا ٹیسٹ بھی ملتا ہے اب ہم ان سے یہ سوڈا بنائیں گے اور میں سوڈا بناتے بھی نہیں جو دو انگریڈینٹ یوز کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اچھا بہت لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں وہ اندر جائیں گے فوڈ سٹیٹ پر جائیں گے یا ریفرشمنٹ پر جائیں گے وہ ڈائی سو کا گلاس بھی لیں گے تین سو کا بھی لیں گے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی اچھی چیزیں میں مل گئی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تین فلیور ہیں اس کے علاوہ انڈرڈ میں بھی ہے ایک سو بیس میں بھی ہے تو ہر تبکی کا آدمی یہ پی سکتے ہیں تو تین فلیور کون کو ان سے ہیں یہ ہمارے پاس لیمن سوڈا ہے اس کے بعد ریفزہ سوڈا ہے دودھ سوڈا ہے سندھل سوڈا ہے ہر جتنی بھی ہمارے پاس ایٹمز ہیں ہم نے اسمس رکھے ہیں یہ ہم نے اسمس رکھے ہیں یہ جو کیلی کی بھوٹل ہیں کیلی سوپ کی اس میں ہم نے سیرپ کی اس میں ہم نے شیرہ بگرہ ڈالا ہوئا ہے اس میں دسپلی اچھا رہت ہے دوسرا یہ سفائی کا پہلی چیز ہے پیکنگ رہتی ہے اسے سفائی بھی آپ کے سامنے ہیں دوستے ہمیں ان کا سوڈا بندے کے دیکھیں گے اور میں ٹیسٹ کر کے داؤں گا کہ یہ کیسے کا لگا ہے تو بند کر دیں یہ ریکھیں یہ ابھی کھولنے لگے ہیں سوڈا یہ دیکھیں ابھی ٹک ابھی ہوگا ٹھیک ہے ایک گولی نکلی ہے گولی پنگا نہیں لینے کا ورنہ اڑا دینے کا یہ ریکھیں کہ انہیں سوڈا ڈال دیا ہے انہیں پڑھے ڈال دی تھی کارا نمک ڈالا تھا اور لیمو بھی انہیں چھوڑ چکے تھے تو ابھی یہ دیکھیں شیرہ ہوگا ہے یہ مکس کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ مکس کر رہے ہیں کرتے ہی جا رہے ہیں یہ اب ڈالیں گے شیرہ ڈالیں گے یہ شیرہ ڈالیں گے اور یہ انہوں نے شیرہ ڈال دی گیا ہے یہ اوپر آپ پیکنگ دوبارہ لیں یہاں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں موسیقی